دینی طرز کا جامع نظامیہ حیدرباد میں دور جدید کے طبی مسائل پر سمنال مناخت ہوا اس موقع پر دور جدید کے طبی مسائل شریعت کی روشنی بھی موضوع پر ریسرچ سکولرز نے کلوننگ، اسقاط حمل، سروگیسی، کاسمیٹک سرجری اور دیگر عام نویت کی سرجری سے مطالق موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے اسلامی فقہی نظائر کی روشنی میں ریسرچ ورگ پیش کیا اس موقع پر مولانا مفتی خالیل احمد نے بھی خطاب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی تیبین وطاہرین واصحابہ الاکرمین ادنائین اما با حضرات آج تین فبر رحی کو یہ حد اعلام نظامیہ میں ایک علمی سمینار ملنگی ہوا جس کا عنوان دور جدید کے طرفی مسائل شریعت کے روشنی میں تھا اس میں پانچ مقالہ نگار حضرات نے حصہ لیا اور ان کے عنوانات مختلف تھے انہوں نے دور جدید کے مختلف مسائل پر اپنے ترخیقی مقالات پیش کیے جس کو سامائین نے بہت پسند کیا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ ایسے ہی ترخیقی مقالات کا سنسلہ جاری رہے گا اور اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد عبدالمجید صاحب نے ایک سدویش رفی کے جان نظامیہ میں جو فیخہ کا کام چل رہا ہے اس کو ایک اکیڈیمی کی شکل دی جا کر اس سے پیدا کی جائے اور اس سے ترخیقی دی جائے جس کو شبوں نے پسند کیا انشاءاللہ اس کی جانب پیش حد دی جائے گی اور آج کا عنوان تمام لوگوں کے لیے افادہ معلومات اور اضافہ معلومات کے ساتھ ایک جدید تحقیقی اور شرعی نقطہ نظر سے اس کے تناظر میں دیکھنے کا موقعہ ملے گا مجھے امید ہے کہ سامہین حضرات اس کو پسند کریں گے آج ہم ہمیشہ جو مسجد میں کیا کرتے تھے آج یہاں پر آرڈوٹریم میں اس لیے کیا تاکہ یہ معلوم گیا جا سکے کہ آرڈوٹریم میں جو لائٹ سرونڈ سسٹم اے سی اور دیگر جو انتظامات ہوئے ہیں وہ کس سطح تک مکمل ہوئے ہیں اس کی آزمائش کے لیے اس کی تحقیق کے لیے ہم نے یہاں پر جو ہے رہل سیل کے طور پر یہ جلسہ مناخت کیا اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو انتظامات ہوئے ہیں وہ بہتر ہیں ٹھیک ہیں اور اس میں جو کچھ کمی رہ گئی یہ عوضہ دار جو یہاں موجود ہیں انہوں نے اس کو محسوس کیا مجھے امید ہے کہ وہ اس کا تک ملا کر دے گئے اور پانچ فیبراری پانچ بجے سے حضرت شخص اسلام کا اسے شریف مغرب تک چلے گا اثر سے لیکن مغرب تک آپ کا اسے شریف ہوگا مغرب کے بعد جلسہ تقسیم اسناد و نامات ہوگا جس میں آپ تمام سے شرک کرتے خواہش کی جائے